مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے الزام عید کیا کہ حلقہ اسمبلی حضر آباد کے زمنی الیکشن میں شکست کے بعد تیاریس نے دھان خریدی مسئلے پر بی جی پی کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے وزرعظم نریندر موڈی کی ذریع قیادت مرکز حکومت کو سخت تنخیط کا نشانہ بنانے پر انہوں نے تلنگانا کی حکمرہ جماعت تیاریس کو نشانہ اور ملامت بنایا ہے اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ حلقہ اسمبلی حضر آباد کے زمنی الیکشن میں بی جی پی کے ہاتھوں تیاریس کی شکست کے بعد حکمرہ جماعت نے دھان خریدی مسئلے کو شدومت کے ساتھ اٹھانا شروع کر دیا یہاں میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہیں کشن ریڈی جو حلقہی لوگ سبھا سکندر بات کی رکن بھی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں بوائل رائز چاول کی طلب میں شدید کمی آئی ہے پہلے بوائل چاول زیادہ استعمال ہوتا تھا مگر اس چاول کو استعمال نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا کسان بوائل چاول کی کاش نہیں کرتے مگر رائز میلز میں بوائل چاول بنایا جاتا ہے مرکزی حکومت نے مختلف ریاستوں سے دھان کی خریدی پر 26600 کرو روپے خرچ کیے ہیں جبکہ سال 2014 میں دھان کی خریدی پر 3400 کرو روپے خرچ کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے ساتھ گزشتہ سال جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مرکز تلنگانہ سے دھان کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا فازل چاول کو ایکسپورٹ کرنے میں ناکامی سے متعلق TRS کے الزام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ WTO خوائد کے مطابق حکومت چاول ایکسپورٹ نہیں کر سکتی ہے